ہی گائز تو کیسے آپ کو تو یہ ہے ایک کوئک بریکڈاؤن بلیک ویڈو کی مووی کے ٹیزر ٹریلر کا جو کہ مارویل نے ریسنٹی ریلیس کیا اس میں ڈیٹیلز تھوڑی سی کم ہوں گی کیونکہ یہ ایک کوئک بریکڈاؤن ہے اس کا ڈیٹیل بریکڈاؤن آپ کو آج شام تک یا کل صبح تک دیکھنے کو مل جائے گا تو بریکڈاؤن کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارویل کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارویل کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو سین سٹارٹ ہوتا ہے بلیک ویڈو کے ساتھ بلیک ویڈو کے یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پھر مجھے یہ فیملی ملی پھر ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتے ہیں مارویل کی پاس کی موویز کے سب سے پہلے فلیش بیک ہوتا ہے آوینجس ایج آف فلٹرون کا ریڈ روم کا جان پر بلیک ویڈو کی ٹریننگ ہوئی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے آوینجس کی پہلی موویز سے بلیک ویڈو کا فلیش بیک اور پھر ایک فلیش بیک ہاک ای کا اور بلیک ویڈو کا دونوں کا ایک ساتھ اس کے بعد ہمیں ایک شورٹ دکھایا جاتا ہے نیک فیوری کا کیپٹن امریکا ٹو سے اور ساتھ ساتھ بلیک ویڈو کا بھی ایک شورٹ جان پر بلیک ویڈو فائٹ کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی جان پر یہ بات امپلائی کی جارہی ہوتی ہے کہ بلیک ویڈو کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اب بلیک ویڈو کے پاس ایک فیملی ہے اور وہ ہیں آوینجس اور نیک فیوری بھی اس کا دیفنیٹلی پارٹ ہیں کیونکہ نیک فیوری نے بھیجاتا ہاک ای کو بلیک ویڈو کو ریکروٹ کرنے کے لیے تو بلیک ویڈو کہہ رہی ہوتی ہے اس سین میں کہ میرے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس فیملی نہیں تھی پھر مجھے یہ جاب ملی مجھے ایک فیملی ملی جو کہ تھے آوینجرز لیکن کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا میں نے وہ فیملی بھی کھو دی یہ دیفنیٹلی ریفرنس تھا آوینجرز انفنیٹی وار کے بعد کا جہاں پر تھین اوز نے سنیپ کر دیا تھا اور آدھے آوینجرز ڈسٹ بن گئے تھے اور یہ گائز سیم ڈیالاؤگ ہیں جو کہ ہم نے سنے تھے ایون آوینجرز انڈ گیم کے ٹریلرز میں بھی اس کے بعد گائز ہمیں ایک فائنلی شورٹ دکھایا جاتا ہے بلیک ویڈو کا بوڑا پیسٹ آتے ہوئے اور یہاں پر گائز بلیک ویڈو آ کر ملتی ہے جلنا بلوہ سے نتاشا انٹر ہوتی ہے اس اپارٹمنٹ میں جہاں پر ہوتی ہے جلنا بلوہ اور جلنا بلوہ اندر سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم وہاں پر ہو اور آگے سے نتاشا کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم جانتی ہوں کہ میں یہاں پر ہوں تو کیا ہم فائنلی بات کر سکتے ہیں ایڈلز کی طرح اور آگے سے جلنا بلوہ اپنی گن پوائنٹ آٹ کر لیتی ہے نتاشا پر یہاں پر گئیز ایک ڈلیٹی ڈالاؤگ ہے ٹریلر سے جہاں پر جلنا بلووہ کہتی ہے کہ so we are now grown ups یعنی کہ تو اب ہم ایڈلٹ ہو چکے ہیں یہ کہتی ہے جلنا بلووہ دھتاشا سے دونوں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ اپنی اپنی گنس نیچے کرو اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی گن نیچے نہیں کرتا پھر ٹینس میوزک بھی ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے گنس چھین لیتی ہیں دونوں سیم انداز سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے گنس چھین لیتی ہیں کیونکہ دونوں کی ٹریننگ ایک ہی جگہ ہوئی تھی اور وہ جگہ ہے ریڈ روم ریڈ روم سے ٹرین ہوئے ہوئے ہر پرسن کو کہا جاتا ہے بلیک ویڈو اور ٹیکنیکلی یہاں پر جلنا بلووہ بھی بلیک ویڈو ہے اس لیے یہاں پر میں بلیک ویڈو کو ریفر کر رہا ہوں ایس نتاشا آپ کو بلیک ویڈو کی مووی میں بہت ساری بلیک ویڈوز دیکھنے کو ملیں گی صرف جو نتاشا کی بلیک ویڈو ہے وہ فیمیس ہو گئی وہ اونجس کا پارٹ بن گئی اس لیے ہم جانتے ہیں بلیک ویڈو کو ایس سوپر ہیرو ورنہ بیسیکلی جو بھی ریڈ روم پرگرام سے ٹرین ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی بلیک ویڈو اور کومکس میں بہت بار جلنا بلوہ نے ایس مین بلیک ویڈو کا ٹائٹل لینے کی کوشش کی نتاشا سے تو سیم ایسا ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے مووی میں بھی اس کے بعد گئیس دونوں ایک دوسرے سے گن لینے کے بعد ایک دوسرے پر سیم مووز اپلائی کرتی ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ سیم جگہ پر ہوئی تھی ایسا ایک سے دو بار ہوتا ہے اور اس کے بعد جلنا بلوہ فائنالی اٹھا لیتی ہے نائف اور اٹیک کرتی ہے نتاشا پر نتاشا پہلی بار ڈوج کر لیتی ہے اور دوسری بار اپنے ہاتھ میں یہ بلیک گنڈا اٹھا لیتی ہے دونوں ایک دوسرے کا اٹیک بلوک کر لیتی ہیں اور پھر دونوں کے درمیان کافی انٹینس فائٹ ہوتی ہے فائٹ ختم ہوتی ہے جلنا کے نتاشا کو مارتے ہوئے ایک وائٹ گیٹ پر اور یہاں پر ہم لوگ نتاشا کی سٹنڈ وومن کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں فائٹ ختم ہونے کے بعد نتاشا کہتی ہے یعنی کہ تمہیں دیکھ کر اچھا لگا بہن تو گائز جہاں پر نتاشا کا اور جلنا کا دونوں کا آپس میں ریلیشنشپ ایس سسٹرز ہے دونوں کی ٹریننگ ساتھ ہوئی تھی اس لیے دونوں ایک دوسرے کو ایس سسٹرز ٹریٹ کرتی ہیں جلنا پوچھتی ہے نتاشا سے کہ تم رشیہ کیوں آئی سین وہاں سے کٹ ہوتا ہے اور دونوں نکلتے ہیں بائک پر ایک مشن کے لیے نتاشا کہتی ہے کہ ہمارا کچھ انفینش بزنس ہے ریڈ روم میں اور پھر دونوں جاتے ہیں ریڈ روم یہاں پر نتاشا اپنے وائٹ کاؤسٹیوم میں ہوتی ہے اور لینڈ کرتی ہے ہیلیکوپٹر سے ریڈ روم یہاں پر پینا ہوتا ہے نتاشا نے اپنا وائٹ کاؤسٹیوم اس کے بعد ہمیں ایک شورٹ دکھائی جاتا ہے ریڈ روم کا انٹرنلی جہاں پر بہت ساری بلیک ویڈوز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک شورٹ دکھائی جاتا ہے ٹیسٹ میسٹر کا جو کہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے پرابابلی بلیک ویڈو پر اور جہاں پر گئیس ایک اور ریلیٹڈ سین ہے ٹیسٹ میسٹر ورسز بلیک ویڈو کی فائٹ کا ایکچول میں جو ٹریلر کومک آن میں دکھایا گیا تھا وہاں پر فائٹ ہونے والی تھی بلیک ویڈو کی اور ٹیسٹ میسٹر کی رات میں اگر آپ ٹیسٹ میسٹر کی پاورز کے بارے میں نہیں جانتے تو ٹیسٹ میسٹر کاپی کرتا ہے آپ کی مووز جیسے آپ اس سے فائٹ کریں گے ویسے ہی وہ آپ سے بھی فائٹ کرے گا تو جو سین دکھایا گیا تھا کومک آن میں وہاں پر فائٹ ہونے والی تھی بلیک ویڈو کی اور ٹیسٹ میسٹر کی رات میں ایک بریج پر دونوں ایک دوسرے سے کافی انٹینس فائٹ کرتے اور دونوں فائنلی کھڑے ہو جاتے سیم پوزیشن میں کیونکہ تیس ماسٹر ایک زیک سیم مووز بلیک ویڈو کی کوپی کر رہا ہوتا اس کے بعد گائز ہمیں ایک شورٹ دکھا جاتا ہے ریچل ویز کا جو کہ ہیں ایک اور بلیک ویڈو سلیش آئین میڈین ان کا کریکٹر مووی میں ایکچولی پانچ بار ریڈ روم پروگرام سروائف کر چکا ہے اس کے بعد گائز ہمیں فائنلی شورٹ دکھا جاتا ہے ریڈ گارڈین کا جو کہ پلے کر رہے ہیں ڈیویڈ ہاربر پروبیلی یہاں پر نتاشا نے ریکروٹ کیا ہے ریڈ گارڈین کو ان کے کریکٹر کا نام ہے ایلیکسی اور وہ ٹرائی کرتے ہیں اپنا ریڈ گارڈین کا سوٹ کافی ٹائم بعد اور سوٹ سٹل انہیں فٹ آتا ہے ابھی بھی تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ مجھے بتائیں کومیرس میں کہ آپ کو بلیک ویڈیو کا نیا ٹریلر کیسا لگا اس کا ڈیٹیل بریکڈاؤن آپ کو مل جائے گا آج شام تک یا کل صبح تک تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس کوئسچن کا آنسر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا کوئسچن تھا یانڈو نے کوئل کے سر پر باؤنٹی کیوں رکھی تھی اس کا آنسر ہے کیونکہ کوئل پاور سٹون اپنے لئے چرا کر بھاگ گیا تھا اور اکیلہ اسے بیچ نے پہنچ گیا تھا اب جوگلا کوئسچن ہے وہ ہے گارڈینز ون میں رونن کے شپ کا نام کیا تھا مجھے اس کوئسچن کا آنسر کومنٹس میں ضرور بتا ہے اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا بلکل بھی مت بھولے 250 کے سبسکرائبرز پر فیس ریویل کے لئے 250 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے میں رہ گئے ہیں only 40 سبسکرائبرز تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe